موڈی جی حرصبہ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا یقین کرو مجھے ووٹ دو اور میں اگلے پانچ سال میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا آپ بلکل سچ بولتے ہیں اور اس کا ثبوت میں دیتا ہوں دیکھئے دو ہزار چودہ میں آپ نے کہا کہ اگر بی جے پی کی گارمنٹ بہومت سے بنی تو رام مندر یوں یوں ایسے بنوا دوگے آپ رام مندر آج تک نہیں بنا آپ نے کہا کہ اگر آپ کی بہومت کی سرکار آئی تو دھارہ 370 ایسے 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 ہٹا دو گے آپ آج تک نہیں ہٹی آپ نے کہا کہ اگر آپ کی بہومت کی سرکار آئی تو آپ سو دن کے اندر سارا کالا دھن انڈیا میں لے آوگے اور ہر آدمی کے ایکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے پھر ہی میں آ جائے گا سب نے یقین کیا آج تک کسی کو پندرہ پیسے بھی نہیں ملے آپ نے کہا کہ آپ کی جیسے ہی گورنمنٹ بنے گی ویسے ہی آپ ان سارے لوگوں کے نام بتا دوگے جن کا کالا دھن ویدیشوں میں ہے آج تک آپ نے ایک نام بھی نہیں بتایا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کالے دھن والے ہیں وہ غیر تو ہے نہیں آپ نے کہا کہ آپ ہر سال دو کروڑ لوگوں کو جوب دیں گے دو سو کو بھی نہیں ملے بلکہ جن بچارے لوگوں کے پاس جوب تھے وہ بھی چلے گئے اب آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بھائی پکوڑے تلو اور چائے بیچو ان کے ماں باپ نے بڑی محنت سے پیسے کما کر ان کو پڑھایا لکھایا ہے سر اب وہ چائے اور سموں سے کیسے بیچے اپنے ماں باپ کے سپنوں کو برباد کیسے کریں آپ نے کہا کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو روبرٹ وادرا، پریانکا گاندھی، راہل گاندھی، سونیا گاندھی یہ سب لوگ تیس دن کے اندر جیل میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے دیش کو لوٹ لیا ہے آپ کے حساب سے بٹ پانچ سال ہو گئے سر ان میں سے ایک بھی جیل میں نہیں گیا آپ نے کہا کہ میری گورنمنٹ آنے کے بعد گیس سیلینڈر، ڈیزل، پیٹرول کے دام آدھے ہو جائیں گے سر، ڈبل ہو گئے اور ایسے ہی آپ کے وعدے اگر میں اگلے دو گھنٹے تک گناتا رہوں تو سر ختم نہیں ہوں گے تو آپ تو سچائی کی مورتی ہیں سر آپ پہ شک کیسے کر سکتے ہیں آپ پہ تو بھروسہ آنکھیں بند کر کے کرنا چاہیے سر سر کوئی گلتی ہو گئی ہو تو ماف کرنا سر ٹھیک ٹیئر سر